اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امیدہ آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سلائی ٹیوب کو الٹر کیس طرح کیا جاتا ہے اس میں اس کو فٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی اڈجسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنڈ کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ اس کا سلائی ٹیوب کا جو اوپر نٹ لگا ہوتا ہے یہ کھولنا ہوتا ہے اس کے اندر سلائی ٹیوب ہوتی ہے اس کو باہر نکالیں گے اس کے بعد سلائی ٹیوب کو الٹر کیس طرح کرنا ہے اور اس کی پٹرول کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کا یہ ڈکن جو ہے وہ کھول لیتے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ یہ اس کا نٹ کھولیں گے اس کے بعد یہ سلائی ٹیوب آپ کے سامنے یہ باہر آ رہی ہے اور ہم سکون سے یہ ہماری سلائی ٹیوب ہوتی ہے دوستو اب ہم اس سلائی ٹیوب کو نکالتے ہیں باہر اس طرح دوستو آپ نے سپرنگ کو ایسے کھینچنا ہے اس کے بعد یہ تار کو اس طرح آپ نے باہر نکالنا ہے تو یہ آپ کی سلائی ٹیوب جو ہے یہ باہر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو مین چیز یہ سلائی ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ سیٹنگز ہوتی ہے جو کہ کسی مکانک کو نہیں پتا ہوتی تو اس کو الٹر جو کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کاٹتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اتنا کاٹیں گے اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا جب آپ سلو سپیڈ میں اس کو بائیک کو چلائیں گے بیس تیس کی سپیڈ پہ آپ بائیک کو چلائیں گے تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس بائیک کو دڑائیں گے تو آپ کو سپیڈ میں اس کی کافی زیادہ فرق محسوس ہوگا اس کی سپیڈ جائے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو اس سلائی ٹیوب کو الٹر کرنے کے لیے آپ نے خرادیہ کے پاس جانا ہے اسے کہنا ہے کہ اس کو ہاف کاٹ دو ٹھیک ہے وہ آپ کو ہاف کاٹ دے گا اگر آپ خرادیہ سے نہیں کٹوانا چاہتے تو آپ خود بھی آری بلیٹ کے ساتھ کٹ سکتے ہیں یہاں سے آری بلیٹ رکھ کے اس کو کٹ سکتے ہیں تو میں اس کو الٹر نہیں کرنے والا اب اس کے اندر جو پٹرول کی سیٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سلائی کو پکڑنا ہے اس کو نیچے کی طرف پریس کرنا ہے تو اس کا یہ جو لاک ہوتا ہے یہ باہر آجی گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے سلائی کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز جو یہ سائٹ پہ ہوگی ساری سیٹنگ یہ اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کو پانچ کٹ سے محسوس ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان میں پانچ جو کٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کا یہ جو لاک نکال کے یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کے موٹسیکل کے پٹرول کی سیٹنگ جوہاں زیادہ ہو جائے گی پھر آپ کی بائک جوہاں بلیک سموک بھی دے گی اور آپ کی بائک جوہاں پٹرول بھی زیادہ کھائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنی ضروری نہیں ہوتی اس کے بعد جی اس کو جب اس سے اوپر رکھتے ہیں یہاں پہ آپ کی بائک پٹرول زیادہ کھاتی ہے لیکن سموک جوہاں وہ نہیں دیتی کچھ بائک جو ہے وہ سموک دینے شروع بھی کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی اس سے جو تیسرا کٹ ہے اس کا جو نیچے سے تیسرا آ رہا ہے یہاں پہ کمپنی کی جینئر سیٹنگ ہوتی ہے کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کی سلائی ٹیوب کو رکھنا آ دے اور سوری اس کا لاکھ رکھنا ہے تو اس سے آپ کی موٹسیگل کی ایوریج سیٹ ہوگی اس سے آپ کی موٹسیگل کی ایوریج جو ہے پنتالی سے پچاس کے درمیان آ سکتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی موٹسیگل کی پٹرول کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پٹرول کی ایوریج جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پٹرول آپ کی بائک جو ہے وہ کم کھاتی ہے اور سپیڈ جو ہے وہ وہ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس سے اوپر جب لاسٹ والے کٹ پر اس کو پانچ پر کٹ پر رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی پٹرول کی سیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے ہے اس کی سیٹنگ جب بہت زیادہ کم ہو جاتی تو بائیک مسنگ کرنے لگ جاتی ہے اور بائیک جٹ کے محسوس کرتی ہے اور بائیک جو ہے وہ ابلا تو چلے گی نہیں اگر چلے گی تو بائیک مسنگ بہت زیادہ کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ سلائٹ ٹیوب کی الٹریشن کر سکتے ہیں اور اس کی پٹرول کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ارکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو درمیان میں رکھا کریں اگر درمیان میں اس کی ہی پٹرول کی ایوریس نہیں آرہی تو اس کے ایک کاٹ اوپر کر دیا کریں ٹھیک ہے تو اس کو جتنا نیچے اس لاکھ کو لائیں گے اتنا پٹرول آپ کا زیادہ ہوگا جتنا اس کو اوپر لجائیں گے اتنا پٹرول آپ کا کم ہوگا تو اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ سلائٹ کو اس طرح اس میں رکھنا ہے اس کے بعد جی یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے لاکھ کو آپ نے اس میں رکھ دینا ہے لاکھ کو رکھ کے دوستو پیچکس کے ساتھ آپ نے اس کو پریس کرنا دیئے آپ کا لائے جائے گا اب دوستو آپ نے یہ سپرنگ کو اس طرح پریس کرنا ہے سپرنگ کو پریس کر کے دوستو یہ جو اس کا لمبا کاٹ لگا ہوا ہے اس میں آپ نے اس کی وائر کو لگا دینا ہے اب اس کو فٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے یہ جو لمبا کاٹ لگا ہوا ہے ایک سائیڈ پر لمبا لگا ہوا ہے ایک سائیڈ پر چھوٹا لگا ہوا ہے یہ جو چھوٹا کٹ ہے کسی بھی بائک کو کوئی بھی بائک کو آپ کا 70cc یوں باندو فائف کوئی بھی بائک کو اس میں یہ جو چھوٹا کٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو ریز کا نٹ لگا ہوا ہے اس کو ریز کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے سکریو لگا ہوا ہے اس سکریو کو آپ نے بالکل برابر رکھ کے فٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بلکل برابر آنا چاہیے جو ڈاؤن مادل ہیں یہ ڈاؤن مادل ہے جو نیو مادل ہیں نیو مادل میں ریس کا سکریو اس سائیڈ پہ لگا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اس طرح فٹ ہوگا اس کی یہ یہ ناٹ جدر بھی لگا ہوگا سکریو جدر بھی لگا ہوگا آپ نے اس کا چھوٹا کٹ جو ہے وہ اسی سائیڈ میں ڈالنا ہے اور یہ جو بڑا کٹ ہے اس کے مخالف آنا چاہیے یعنی کہ چوک والی سائیڈ پہ ابھی ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ہم نے اس کا ڈکن جو ہے وہ فٹ کر دیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کاربوریٹر کی جو سلائٹ ٹیوب ہوتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیا ہے کہ آپ اس کو الٹر کیسے کر سکتے ہیں پٹرول کامل جائے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت انفرمیشن دیا تو اس لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتیا نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ